اسلام علیکم خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ونٹرز جا رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے ونٹرز کا سارا جو سٹف ہے وہ پیک اپ کر کے رکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسی ویڈیو بناو جو آپ لوگ کو ہیلپفل ہو سارے بستروں کو پیک کرنے کے لیے تو میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کس طریقے سے آپ اپنے بلینکٹ کو ریپ اپ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر اس میتھوڈ کو یوس کرتے ہوئے اپنے بلینکٹ کو پیک کریں گے تو وہ بہت ہی کم سپیس میں بہت سارے بلینکٹ آپ رکھ پائیں گے تو چلیے بینہ ٹائم ایسٹ کے اپنے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میرا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ پرنے پر کلک کر کے کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکم پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر جو ایک ڈبل بیٹ کا جو بلینکٹ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے سیم اسی میتھوڈ کو یوس کرتے ہوئے کسی بھی سائز کے بلینکٹ کو آپ پیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو بلینکٹ تھا جو ڈبل بیٹ کا بلینکٹ ہے اس کو ایک چار پائی پر سیدھا آپ نے اس طرح سے بچھا لینا ہے تو چار پائی تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے اگر چار پائی نہیں بھی ہے تو اپنے بیٹ پر بچھا لیں اس کو اس طرح سے اس طرح سے آپ نے بچھانا ہے اس کے بعد ایک کنارے سے اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے اور اس طرح سے اُلٹی سائیڈ پر اتنا فولڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتنا فولڈ کیا ہے ہم نے اُلٹی سائیڈ پر یہ دیکھیں دونوں طرف یہ لمبائی والی سائیڈ سے میں نے فولڈ کیا ہے چڑائی والی سائیڈ سے آپ نے فولڈ لینکٹ کرنا ہے لمبائی والی جو سائٹ ہوتی ہے آپ کی اس سائٹ سے آپ نے اتنا اتنا الٹی سائٹ پر فول کر کے پھر اس طریقے سے سیدھا کر لینا ہے ایک سائٹ سے صرف آپ نے اس طریقے سے فول کر کے سیدھا کرنا ہے دونوں سائٹ سے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے یہ جو الٹا کیا تھا اس کے بعد اس طریقے سے ان دونوں کو درمیان میں لاکر لمبائی کے روح کو پیک کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے تیہ لگانی ہے اس کی ایک دوسرے کے اوپر پوری لمبائی کے روح میں اس طریقے سے تیہ لگانی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا لمبائی والی سائیڈ سے تھوڑا سا ہم نے الٹی سائیڈ پر فولڈ کر دیا اس کے بعد اس کو اس طریقے سے اوپر نیچے رکھ کے پورا لمبا جو ہمارا بلینکٹ تھا اس کو اس طریقے سے ہم نے تیہ لگا لی اس کی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے تیہ لگا لی اس کے بعد ہم نے جس طریقے سے فولڈ نہیں کیا تھا اس طریقے سے اس طریقے سے رول کرتے ہوئے لائیں گے اور یہ جو ہم نے فولڈ کیا تھا یہاں پہ اس طریقے سے اس کے اوپر اس طریقے سے گھما دیا اور یہ جو ہم نے نیچے سے تھوڑا سا فولڈ کیا تھا اس کے اندر یہ دیتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے بلینکٹ کو اس کے اندر دیتے ہوئے جو ہم نے اُلٹی سائٹ پہ جتنا فولڈ کیا تھا اُتنے ہن کے اندر ہم اس پورے بلینکٹ کو کور اپ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے بلکل اس کے اندر اچھے سے بلینکٹ کو دیتے ہوئے اچھے سے پیک کر دیں گے اس طریقے سے اگر آپ بلینکٹ کو ریپ اپ کریں گے تو یہ بلینکٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کھل جائے اور اس کے اوپر اگر آپ کور چڑھا لیں گے تو یہ ایک راؤنڈ تکیہ بھی بن جائے گا بیسکلی جب ہم لوگ سفر پہ کہیں ہی جا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ریپ کر کے بلینکٹ کو اوپر تکیہ کا کور چڑھا کے لے جائیں تو وہ تکیہ کا بھی کام دیتا ہے ہمارے اور ہمارے جو ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو دونوں طرح سے آپ اس کو اس طریقے سے پیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور سیکنڈی سب سے اچھی بات جو اس کی یہ ہے کہ یہ آپ بہت ہی کم جگہوں پر بہت زیادہ سارے بلینکٹ رکھ پائیں گے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیے تو لائک کی بنا بلکل مجھے گا ویڈیو پسند آئیے تو مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ اگین بہت انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اوکے اللہ حافظ